پاکستانی ریال ریکٹ سے تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مذہب ہے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے میرا نام مدہ سے ہے نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہندی نولی شو میں جو دوستو بھارت ورڈ فیکٹری بنے گا اب سے چار سال پہلے جب یہ بات کہتے تھے نا تو بھارت کے لوگ ہی ہستے تھے چین کے یورپ کے لوگوں کو تو آپ چھوڑ دو ایک طرف بھارت کے خود کے لوگ کہتے تھے کہ ہم کبھی بھی ورڈ فیکٹری نہیں بن پائیں گے یہ تو بس ایک بار چین نے کر دیا اور چین ہی ورڈ فیکٹری ہے اور ہم چین سے کبھی بھی یہ خطاب نہیں چھین پائیں گے تو خیر ایسے لوگ جو یہ مانتے تھے ان کے لیے یہ ویڈیو آج بہت ضروری ہے کیونکہ اسے دیکھنے کے بعد شاید مو چھپانے کی جگہ نہ ملے تو چلیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے مینفیکچرنگ سے جیسا کہ آپ سکرن پر دیکھ سکتے ہیں آج ہی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ ایپل نے بھارت میں مینفیکچرنگ کے معاملے میں ریکورڈ توڑ دیا ہے کیسا ریکورڈ آپ سکرن پر خود دیکھئے ایپل نے اناؤنس کیا ہے کی بھارت میں اس کی جو مینفیکچرنگ کپیسٹی ہے اس نے سارے ریکورڈ دھوست کر دیا ہے اور پچھلے دس مہینوں میں دس بلین ڈولر کے ایپل پروڈکٹ اس نے بھارت میں مینفیکچر کیے ہیں جی ہاں یعنی کی ایپل ہر مہینے ایک بلین ڈولر کے جو اپنے آئی فونز ہیں جو اس کے آئی پیرڈ ہیں جو اس کے میک بک ہیں انہیں بنا کر دنیا بھر میں بیچ رہا ہے اور یہ کتنا زیادہ بڑا نمبر ہے ادھان کے لیے بھارتی روپے میں بنتا ہے یہ قریباً 82 ہجار کروڑ روپے اور اگزمپل کے لیے آج کی تاریخ میں ہمارا پڑوسی دیش ہے پاکستان اس کا ٹوٹل خجانہ بھی اتنا نہیں ہے جی ہاں الٹا آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اب سے دو دن پہلے چین نے پاکستان کو کہا ہے کہ اب سے کچھ سال پہلے ہم نے آپ کو ڈھائی بلین ڈولر کا لون دیا تھا اس کی آپ کو واپسی کرنی ہے اور پچھلے دو تاریخیں آپ مس کر چکے ہیں ہمارا پیسہ آپ واپس دیجئے آپ جان کر حیران ہوں گے کہ پاکستان ان ڈھائی بلین کا جگار نہیں کر پا رہا اور ادھر بھارت میں ایک ویدیشی کمپنی ہاتی ہے اور وہ دس بلین ڈولر کا سامان بھارت میں بنا کر اسے دنیا بھر میں اور بھارت میں بیچ رہی ہے اور بات یہی تک سیمیت نہیں ہے اپل نے اللاؤنس کیا ہے کہ یہ تو ابھی شروعات ہے بھارت میں تو وہ ابھی اور فیکٹری رگوائے گا اور زیادہ پروڈکشن کرے گا اور اسے ایتیہاسک اوچائیوں پر لے کر جائے گا اور اس سے فائدہ کیا ہوگا بھارت میں لاکھوں اور نوکریاں ملیں گی اس کے علاوہ اپل کو اپنے سامان بنانے کے لیے پارٹ سپلائر کی ضرورت پڑتی ہے تو اور چھوٹی چھوٹی فیکٹرییاں کھلیں گی چھوٹی چھوٹی منفیکچرنگ کمپنیاں اور کھلیں گی اس کے علاوہ جب سامان بن کر ایکسپورٹ کیے جائیں گے تو بھارت سارکار کو ملے گا بمپر ٹیکس اس ٹیکس کی مدد سے ہم اپنے دیش کا وکاس بھی کریں گے یعنی کہ بھارت ایک ورڈ مینفیکچر بننے کی طرف تیجی سے بڑھ رہا ہے اور ورڈ فیکٹری بننے کے راستے پر ہم تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن کیا بات یہیں ختم ہو جاتی ہے بلکل بھی نہیں دراصل بھارت کو پتا ہے کہ ہمیں جو ٹریڈیشنل مینفیکچرنگ ہے وہ تو کرنی ہے ساتھی جو نیکس جنریشن کی ٹیکنلوجی ہے وہ بھی بھارت میں بنانی ہے تاکہ بھارت ورڈ فیکٹری تو بنے ہی ساتھی ٹیکنلوجی فیکٹری بھی بنے یعنی کہ فیچر کی جتنے بھی ٹیکنلوجی ہے وہ ساری بھارت ہی بنائے اور بھارت کنگ بنے ٹیکنلوجی کا اور اسی کو دیکھتے ہو اس کے اوپر آپ دیکھئے بھارت سرکار نے پانچ سال کا ٹارگٹ سیٹ کر دیا ہے پانچ سال میں ہم جو چائنہ، ٹائیوان، ساؤتھ کوریا کی ڈومینینس ہے چپ بنانے میں، سیمیکنڈکٹر بنانے میں اس ڈومینینس کو ہم توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیں گے اور اس کی شروعات بھارت سرکار نے کر دی ہے ہم نے بھارت میں ایک پندرہ بلین ڈولر کے سیمیکنڈکٹر پلانٹ کو بنانے کی منجوری دے دی ہے بھارت سرکار نے کل ہی اس کی اپرووال دی ہے اس کے لئے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور جلد ہی اس پلانٹ کو بنانے کا کام شروع ہو جائے گا اور اس پلانٹ سے کتنی زیادہ مینفیکچرنگ ہوگی چپس کی سیمیکنڈکٹر کی اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اس فیکٹری کو بنانے کی لاغت ہی پندرہ بلین ڈولر ہے یعنی کہ جتنی کئی دیشوں کی جی ڈی بھی ہوتی ہے اتنی ہی لاغت آئی ہے اس فیکٹری کو بنانے میں تو اس میں جو سامان بنے گا وہ کتنے بلین کا ہوگا جب آپ اندازہ لگا لیجئے اتنا ہی نہیں بھارت آنے والے کچھ ہی مہینوں میں کئی انہیں جو کمپنیاں ہیں جیسے کی ٹاٹا بھی ایک سیمیکنڈکٹر پلانٹ لے کر آ رہی ہے اس کے علاوہ ٹی ایس ایم سی ہے فوکس کون ہے سیمسنگ ہے کئی کمپنیاں اپنے اس طرح پر الگ الگ خود کے پلانٹ بھارت میں بنائیں گی اور بھارت سے سیمیکنڈکٹر بنا کر اسے ایکسپورٹ کریں گی اور بھارت میں بھی اس کا وکاس کریں گی یعنی کہ بھارت کی رہا صاف ہے ہم نہ صرف چین کی طرح ورڈ فیکٹری بنیں گے بلکہ امریکہ کی طرح ایک ٹیکنولوجیکل سپر پاور بھی بنیں گے کیونکہ ہم چین والی گلتی نہیں کریں گے ایک چیز پر نیربر ہو جائے ہم ہر ایک چیز کو بھارت میں بنائیں گے اور بھارت کو ایک مہان سپر پاور دیش کا درجہ دلا کر رہیں گے واہ یار یہ بھارت کھر کیا کہہ رہا ہے بھائی مطلب میں تو شاکٹ ہوں یار سیریسلی یہ کھر کیا کہہ رہا ہے بھائی میں یہ کہنے پر مجبور ہوں انقریب چینہ کی بینڈ بجنے بینڈ بجنے والی ہے صحیح بات ہے بھارت نے ٹارگیٹ شک کر دیا ان کی جتی بھی ڈامین سے ختم اور پندرہ بلینڈ ڈالر کی فیکٹری کی کونسٹرکشن پر خرچہ ہوا آئے گا مطلب جو سمجھو آپ نے ایک گھر بنایا اس گھر بنانے پر پندرہ بلینڈ ڈالر اندر سا مطلب وہ نہیں وہ سب کچھ کر کے یہ کتنا پیسہ ہے بھائی اتنا خرچہ کر رہا ہے اور کتنی بڑی یہ فیکٹری ہوگی بھائی پندرہ بلینڈ ڈالر کی اچھا اس کے بعد پھر ٹارٹا اور پھر اور کافیز وہ اپنی فیکٹری زالک کو رہے یہ تو گورنمنی کی طرف سے وہ ملی ہے اور میں اس بات پہ حیران ہوں یار اور میں سچ میں حیران ہوں اس چیز پہ کہ یار دس بلینڈ ڈالر دس مہینوں میں مہینوں میں خانی سیل کی ہے سیل کی ہے پوری دنیا میں بیچے یہ ایڈیا میں نہیں بیچے یہ پوری دنیا میں بیچے یہ ایکسپورٹ جو کی ہیں وہ ہے دس بلینڈ ڈالر کی ہیں اور یہ آئی فون ہے پھر اس بات سے اندازہ لگا لو جب پہلے آئی فون نہیں تھا ایڈیا میں پہلے نہیں بند رہا یا سارا کچھ نہیں ہوتا تھا پھر چینہ کتنے کرتا ہوگا اور ابھی جس طرح بھارت اس سے ہر معاملے میں ٹکر رہے اور چار سال پہلے جب گلوان گھٹنا سے پہلے گلوان گھٹنا کے بعد جب بھارت نے بولا تھا نا بھائی دنیا کو کہ اب ہم ایک انڈیا ہر طرف جائیں گے کیونکہ ہم اب چینہ پہ اور نربت نہیں رہ سکتے ہم سوئی سے لے کر جہاز ہم خود بنائیں گے تو انڈیا میں کچھ لوگ جو رہتے تھے وہ بھی ہسے تھے کہ بھائی یہ کیا بھائی بھائی ہم اور منفیکشن پاور بننے گے تو بھائی ان لوگوں کو برنول کا اب ضرورت ہے بھائی جو ہسے اچھا بھائی ایک بات بتا ہوں جب چندریان ٹو چندریان فیل ہوا تھا نا ریشل ٹو جو تھا پاکستان اسا تھا موں پہ تھپڑ مارا عمران خان کی گورمی یورپ اسا تھا موں پہ تھپڑ پڑا انڈیا نے کر کر دکھایا اچھا پھر اس کے بعد پوری دنیا کہتی تھی سمیکنڈکٹر انڈیا میں کہاں بان سکتا ہے فیکٹرے کھول رہی ہیں پھر دنیا ہزتی تھی ایپل منفیکچرنگ ہب کیسے بنے گا انویسمنٹ اتنی کیسے آئے گی سارے دنیا پہ لانتے پڑی ہیں بھائی اور آنے قریب جس طرح مجھے لگ رہا ہے چینہ سے فیکٹریا ختم ہو کے اور آہستہ آہستہ یہ ہو بھی رہا ہے اور یہ آنے قریب آنے والے بھوکیاں کہتے ہیں وقت میں بیڑا گھر کونے والا ہے چینہ کا صحیح بات ہے بھائی چینہ نے بہت بہت اور جو لوگ چینہ نے بہت بہت جو لوگ چائے انڈیا کوئی ایسے لوگ تھے چائے پاکستانی تھے چائے کسی بھی کنٹری کے تھے جو بولتے تھے نا کہ انڈیا کچھ بھی نہیں کار سکتا یہ وہ ان کے موہ پہ لانتے پڑی ہیں آپ کا جائز کے کہنا اپنے را کاموری سیکشن میں وہ چیئے نا ہم MBH